موسیقی اسلام علیکم فرنڈز آج ہماری امہ بنانے جا رہی ہیں ویج پززا پززا تو سب کو پسند آتا ہے اور اسے آپ گھر پہ بنائیں گے تو یہ ہلدھی بھی ہوگا تو اسے ایک بار بنا کے ٹرائے ضرور کیجئے گا اس کے لئے باول میں ہم نے ایک چمچ ییسٹر ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون ییسٹر ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ایک ٹی سپون شکر ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اسے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ ہم نے میدہ لیا ہے اور اس میدے کو ہم اس ایسٹ اور شگر والے پانی میں آٹ کر دیں گے ہم نے اس میں آدھا آٹا اور آدھا میدہ آٹ کیا تھا تاکہ یہ تھوڑا ہیلی بنے اور آٹے اور میدے کے ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا نمک آٹ کریں گے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور اس کو گون لیں گے موسیقی اور جب یہ اچھے سے گون جائے تب ہم اسے ڈھک کر ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گھنٹے بعد یہ جو آٹا ہے یہ پھول کے ٹوبل ہو گیا ہے موسیقی اتنے آٹے میں دو پززہ بیس بنیں گے جسے ساب سے پززہ بیس بنانے ہیں آپ اس سے ساب سے انگریڈینٹس لے سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم اس آٹے میں سے ایک بڑی سی بال توڑیں گے اور اس کو رول کر لیں گے اور اب ہم اس دو بال کو تھوڑا سا تھک بیل لیں گے اب یہاں پہ ہم نے یہ نانسٹک پین لیا ہے اس کے اوپر ہم اس بیس کو ڈال دیں گے ہم اس سے دونوں طرف سے بس اتنا پکانا ہے کہ یہ جو کچھا پین ہے اس کا وہ دور ہو جائے موسیقی اور جب یہ ایک طرف سے سک جائے تب ہم اسے پلٹ کے دوسری طرف سے بھی ہلکا سک لیں گے ہمارے جو پیزہ بیس تھے یہ تیار ہو گئے ہیں اب یہاں پہ ہم نے یہ پیزہ سوس لیا ہے اس کو ہم اس بیس کے اوپر لگا لیں گے اور پیزہ سوس کے بعد ہم اس کے اوپر سے مانزوریلا چیز آٹ کریں گے اب ہم اس کے اوپر سے تین طرح کی شملا میٹس آٹ کریں گے اور ہم اس کے اوپر سے کورن آٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر کوئی اور بھی سبزی آٹ کر سکتی ہیں یہاں پہ ہم نے زیتون لیے تھے ان کو بھی ہم اس کے اوپر آٹ کر دیں گے اور اس میں ٹیسٹ بڑھانے کے لئے تھوڑی سی اور ہی گینو سیزننگ اور اسی کے ساتھ ہم کٹیوی لان میٹس اس کے اوپر سے آٹ کریں گے یہاں پہ یہ جو تاوہ تھا اسے ہم نے اچھی طریقے سے بٹر سے گریس کر لیا ہے اور اس پیزا کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کے اوپر سے اور موجرلہ چیز آٹ کریں گے اور پھر ہم اسے ڈھکیں گے اور دھیمی آج پہ سیک لیں گے ہم اسے تب تک سیکیں گے جب تک یہ نیچے سے بہت اچھی طریقے سے کرسپی نہیں ہو جاتا اور پانچ منٹ بعد یہ جو پیزا ہے یہ بن کے ریڈی ہے یہ بنانے میں بھی بہت آسان تھا اور گھر کا بنائے اس لئے ہیلتی بھی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہمیں کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لئے شکریہ